مافی اس کے لیے ہے جو انجان ہے آپ جانبوجھ کر صرف چار ووٹ حاصل کرنے کے لیے منغرد بیان دے دیں میں کہتا ہوں کہ یہ جاہل لوگ مذہب کی بات کریں نا نا جا ضرورت ہے نمشکار سواگت ہے آپ سب ہی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ وپن چودری ابھی دو دن پہلے کاوڑ سبیر ادھگاٹن کے دوران گنگور نگر پالیگا کے پور چیئرمین نومان مسود نے حجرِ اسود اور سیولنگ کو لے کر ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس کے بعد لگاتار معاملہ طول پکڑ رہا ہے آج اس پورے وشے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عصد اللہ عجمیری جی موجود ہیں سر بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اندوستان 24 پر ابھی نومان مسود نے حجرِ اسود اور سیولنگ کو لے کر ایک بیان دیا ہے تو اس پر اتنا ہے حلہ کیوں ہے مطلب کیوں لوگ جو ہے لگاتار اس پر اپنی پرتی کی ریاں دے رہے ہیں کیوں ناراج کی جاہیر کر رہے ہیں خاص کر مسلم سماج کے لوگ دیکھیں ایسا ہے چودری صاحب کہ مذہبی جتنے معاملات ہیں جو بھی مذہب دنیا میں ہیں ان پر جب بھی بیان دے تو وہ آدمی بیان دے جو اس سے واقع ہو اس کا علم ہو وہ پڑھا لکھا ہو اب یہ جاہلے مطلق لوگ ہیں کبھی نہ مدر سے گئے نہ کبھی کسی عالم سے رابطہ رہا ایک ان کی اپنی جاہلوں کی جماعت ہے وہ اس کے سر بڑھا ہے اب یہ ایسا متنازہ بیان انہوں نے دے دیا ہے یہ ایسے ایک نئے شوشے کو چھوڑ دیا ہے کہ اب زمانے تک ایک عذاب بن کے خلا ہو جائے بھئی آپ اسلام یہ کہتا ہے کسی مذہب کو برا مت دے گی اس میں آپ جائیے جاتے ہیں ہم تو کبھی اعتراض نہیں کرتے ہیں کسی کے لیے بھی نہیں کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا ہے لیکن آپ جا کر ان کے مذہب میں کھڑے ہو کر جن کے مذہب میں آپ کو بلائے گیا ہے آپ شریعت میں دخل اندازی کریں گے تو کیسے پرداشت کے جائے آپ جائیے بہت اچھی بات ہے آپ نے وہ لگایا شیور لگایا اور بھی لوگ لگاتے ہیں ہندوستان ایک گہوارہ ہے اس میں ستر طرح کے مذہب رہتے ہیں اور اس کی آزادی ہے اپنے مذہب کو پورا کرنے کی ہندوستان کے اندر ورنب بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں ایک ہی مذہب ہے ماں دوسرے مذہب کو آزادی نہیں ہے تو یہ تو ایک ملک ایسا ہے جس کے اندر ہر مذہب کو آزادی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کہیں کی چیز کہیں ملاتے ہیں ابھی لگاتار ہم یہ بات دیکھتے ہیں ہندو سماج کے کچھ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سیولنگ اور حجر حصوت تو ایک ہی ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس پر سوال اور جواب عالموں کو یا ریشیوں کو کرنا چاہیے ٹھیک ان کو جانگاری نہیں ہے یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ حجر حصوت کہتے کس کو ہیں کیا چیز ہے تو کیوں آپ ادھر سو دھر ملا رہے ہیں آپ کروڑہ کروڑ مسلمانوں کی عقیدت کو ان کی آستہ کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور جاہل مطلق ہیں آپ آپ اسی کے بیان میں فوراں کہہ رہے ہیں بیان دیتی دیتے کہ میں شریعت سے جواب دھوا کہ شریعت کے اتنے برے دن آگئے ہیں ایسے لوگ جنہیں ہمارے ہاں اس تنجہ کہتے ہیں اس کے فرائز کی تمیز نہ ہو اس کا پتہ نہ ہو یہ بیان دیں گے شریعت میں اور اگر دینا تھا تو کل ایک سکنڈ میں بیک فٹ پہ کیوں آگئے ہیں ایک سکنڈ میں اور زبردستے کی معافی چاہ رہے ہیں آپ یہ کیا بات ہے تو یہ بیان ماف کرنے لائق ہے یا نہیں آپ کسی آدمیاں قتل کر دیجئے اور پھر اسے کہیے مجھے ماف کر تو کیا زندہ ہو جائے گا بتائیے آپ نے نومان مسعود اور عمران مسعود کو کہیں نے کہیں آر ایسے سے بھی جوڑ دیا نہ آپ کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں نے جوڑا نہیں ہے تمام حرکتیں ان کی اس سے ملحق ہیں جو آر ایسے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے یہ بیان کرتے ہیں ابھی ان کے بھائی صاحب نے بیان دیا تھا نماز کو لے کر کہ صاحب وہ سڑکوں پر اللہ نماز قبول نہیں کرے گا تو اب ان سے پوچھا جائے کرے گا کہ دیکھیں آپ پوچھئے درہا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی نہیں ہو گئی یہ کیا بات ہے نماز کا حکم اپنی جگہ ہے اگر گورنمنٹ نہیں چاہ رہی ہے ٹھیک آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی مسجدوں میں نماز پڑھے آج دھرکہ پرستق بنیاد پر گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے ٹھیک آپ اپنی جگہ پڑھیں ورنہ زمانے سے ہزاروں سال سے لوگ نماز نہیں پڑھتے آ رہے ہیں کیا لیکن ہم اور تم ہمارے اجداد اور تمہارے اجداد نہیں رہتے نہیں تھے کیا سب ہمارا مل نہیں تھا کیا اور تھا نہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرکاریں آتی جاتی رہے ہیں ایسے تانے بانے میں ہم لوگ بنے ہوئے ہیں ہمیں ایک ساتھ کی رہنا پڑھے گا سمجھ گئے ہیں آپ یہ وقتی طور پر ہے سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا آپ تو عالموں سے بھی ملاقات کرتے رہتے ہوں گے تو اس بیان کو لے کر ان کے اندر کیا ہے نہیں یہ ایک ناباک بات ہے ان کی غلط طریقے سے انہوں نے پیش کیا ان کو اپنے کام سے کام رکھیں وہ اپنا چلا رہے ہیں اس کو چلاتے نہیں مگر شریعت میں دخل اندازی نہ کریں مسلمانوں کے لئے ایک مقدس چیز ہے وہ آپ حضرات سناتن دھرمی شیو لنگ کی عبادت کرتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں ان سے مانگتے ہیں ہم حجرِ سوت کی پوجا نہیں کرتے ہیں ہمارے لئے صرف جنت سے آیا ہے پتھر ہے جو کہ قابط اللہ میں اللہ کا گھر ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں اس میں وہ لگا ہوا ہے جس میں تمام انبیاء علیہ السلام جتنے نبی آئے ہیں سب نے اس کو چومایا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو قابط اللہ کے اندر رکھا ہے ہماری یہ ماننے تاہم اس کو یہ مانتے ہیں ہماری یہ عقیدت ہے آپ کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر نومان مسعود یہ بیان دے رہے ہیں تو مطلب آپ پہناوے کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ مطلب ہندو کا اور مسلم کا پہناوے بھی کچھ الگ الگ ہونا چاہیے میں نے یہ بات اس لئے کہیے کہ انہوں نے جب ہی ساتھ ساتھ کیا کہ میں شریعت سے اس پر جواب ہوں میں نے آپ سے بتایا ابھی شریعت کی بات وہ کر سکتے ہیں جو شریعت کو جانتے ہیں جن کا علم شریعت کو لے کر ہو ٹھیک ہے جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے یہ بات کہی کہ اس کو اگر وہ کعوریوں کے جس پروگرام میں وہ کھڑے کپڑے پہنا دو تو یہ پتہ نہیں لگے گا یہ کعوری آیا ہے کہ یہ بیان دینے والا ہے یہ کہہ رہا ہوں سانسد عمران مسعود نے تو اس بیان پر کہا ہے کہ نومان مسعود کی اس بات سے میں بلکل ایس احمد ہوں ہاں تو انہوں نے ٹھیک ہی یہ بات کہنا چاہیے تھا ان کو یہ بات اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا ان سے نہیں جڑے ہوئے لوگ ہیں سب کو زبدست تکلیف ہی اس بات کیا بےہودہ بیان دے دیا بھئی آپ نے علمہ اس پہ بیان دے رہے ہیں لگاتار کیا بےہودہ بیان دے دیا یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے جو چاہے کر لیجے یہ شریعت ہے چودہ سال گندر ایک حرف کا ہیر پیر نہیں ہوا ہے جو فتوے جاری ہوتے ہیں انہوں میں بھی کچھ امیر گریب کا سسٹم دیکھا جاتا ہے کیا نہیں فتوہ ایک ایسی چیز ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں پانی رکھا ہے اور مجھے رات کو میں اس کو ڈھکنا بھولی ہے صبح کو وہ کھلاوا تھا میں نے آگے سوچا کہ شاید اس کے اندر کسی ناپاک جانور نے مو دے دیا ہو تو جب مجھے مجھے اشکال ہو گیا نا اس بات مجھے یہ کیا کہتے ہیں آپ کیا شنکہ ہوئی کہ بھئی اس میں ناپاک کسی جانور نے مو نہ دے دیا ہو تو میں نے مفتی سے پوچھا کہ صاحب مفتی صاحب میں نے رات کو ایسے پانی رکھ دیا تھا تو میں اس کو پیوں جائز ہے کہ نہ جائز ہے تو وہ کیا کہیں گے کہ نہیں کھلاوا تھا ٹھیک ہے تو سکتا ہے اس میں کسی ناپاک جانور نے مو دے دیا ہو تو یہ پانی ناپاک ہو گیا اس کو مجھ پی جا اس میں امیر غریب اور عورت مرد کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے پتوہ آپ کے بیان پر ہے اسے کوئی لینہ دینا نہیں ہے نومان مسعود کے بیان پر سب سے پہلے پرتی کریا آپ نے دی تو مطلب کیا یہ مان لیا جائے کہ جس طریقے سے نومان مسعود عمران مسعود کے ساتھ آپ کی راجیتی کھینستان رہتی ہے یہ اس کی پرتی کریا ہے میں نے آپ سے بھی بتایا کہ میں دو دن میں نے انتظار کیا کہ شاید گنگو ان سے کوئی علم کو یہ خیال آ جائے یہاں علم ہیں اور وہ اس پر بیان دیں اور وہ بیان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچا لیں یہ تو گمراہی ہے یہ خاندان تو بہت زمانے سے لا مذہب کا شکار ہے وہ کم از کم عام مسلمان کو جو پہلک کا نہیں ہے اس کو گمراہ ہونے سے بچا لیں لیکن جب کسی کا بیان نہیں آیا تو مجبوراً مجھے بیان دینا پڑا اور میں یہ جانتا ہوں کہ جو ان کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی سیاسی کیونکہ ہمارا ایک ان سے مقاولہ ہے تو میں نے اس پر بیان دے دیا لیکن میں بہت صاف گوئی سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں نے اب تک یہ بات کہی ہے کہ سیاست کو ایسے لوگ شریعت میں مت گسائیے آپ اپنا کام کیجئے انہیں اپنا کام کرنے بھی نوان مسود کو دو دن ہو گئے یہ بیان دیئے ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے خلاف فتوہ آنا چاہیے تھا یا نہیں فتوہ کوئی لائے یا نہ لائے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے انتہا کی بات انتہائی نازیبہ بات ہم نے کہا آپ سے کروڑوں مسلمان کی عقیدت کو ان کے اس چیز کے تقدس کو تکلیخ پہنچی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اب کوئی لے آئے فتوہ تو لے آئے یہ تو لوگوں نے بیان مفتیان نے بیان دیئی دیا ہے کہ ان کا ایمان کا بھی خطرہ ہے تو وہ جانیں گے میں تو مفتی نہیں ہوں میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تکلیخ پہنچی ہے میں نے اس کو بیان کر دی اس پرکار کے بیان دے دیں اور پھر اس کے بعد معافی مانگ لیں تو کیا اس پرکار کے بیانوں کے بعد معافی صحیح ہے مطلب معاف کیا جا سکتا ہے نہیں سنی ہے معافی اس کے لیے ہے جو انجان ہے آپ جانبوجھ کر صرف چار ووٹ حاصل کرنے کے لیے منغرد بیان دے دیں صرف چار ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور پھر معافی مانگ لیں اور معافی بھی ایسی مانگی جاری ہے دو حضرات بیٹھے ہیں وہ زبردستی معافی مانگ بائی جاری ہے ایسے معافی مانگی جاتی ہے کوئی آدمی اگر کوئی گناہ کر دے کوئی بری بات کر دے ٹھیک اس کے توبہ کرتا ہے اس کی شکل سے محسوس ہوتا ہے بھئی اس آدمی نے توبہ کرتا ہے اور توبہ کا دروازہ صدا کھلا رہے گا یہ اس طرح توبہ کی جاتی ہے ایک طرح سے آر ایسے کے سپورٹر ہیں بلکل میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بات جو آر ایسے چاہتی ہے جو آر ایسے لکھتی ہے وہ ان کی زبان بولت کیا ضرورت ہے یہ بہدہ بیان دینے کے چاہیے نماز کو لے کر ہو چاہیے کیا ضرورت ہے ہم تو مزاد کر رہے ہیں اپنی بات کی کہ اسلام یہ کہتا ہے کسی دھرم کو برا مت کہو ان کے ساتھ جاؤ آؤ ان کے ساتھ کھانا بھی کھاؤ یہاں تک کہ اگر آپ کے سامنے وہ اس برطن میں شراب پی رہا ہے تو آپ اس سے پریز کرو اور اگر نہیں پی رہا ہے تو آپ اس کے برطن میں کھا پی لیں علم نومان مسعود نے ان لوگوں کا ایک طرح سے ذاستہ ساپ کر دیا ہے جو لمبے سمیسے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حجرِ اسود اور شیولنگ تو ایک ہی ملکل وہ اصل میں وہ لوگ ہی متنازع شخصیات اس ملک کو تباہ کرنے میں کن کا ہاتھ ہے ورنہ پوری دنیا کے اندر ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر تمام تر چیزیں ایک جگہ ہوں آج بھی ان حالات میں بھی آپ جب شادی کرتے ہیں آپ سے کہہ رہا ہوں چودری میں کہ آپ مسلمانوں کو نہیں بلاتے ہیں آپ چاہ کر بھی نہیں روک سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ ان کو پسند نہیں کر رہی ہے لیکن آپ پھر بھی بلاتے ہیں میں چاہ کر بھی ان حضرات کو نہیں روک سکتا ہوں جن سے میرے اور میرے اجزاد کے تعلق ہیں میں بلاتا ہوں اپنے ہاں تو مذہب اسے سب نہیں سکاتا ہے مذہب کی بات میں کہتا ہوں کہ یہ جاہل لوگ مذہب کی بات کریں نا جا ضرورت ہے چلیے تو اشداللہ اجمیری جی کو آپ نے سنا خلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے اندوستان 24 کے ساتھ نمسکار